اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ویڈ افشا آج کی ہماری ریسپی ہے جیلی کسٹڈ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کسٹڈ بنانا سب سے پہلے ہم جیلی ریڈی کریں گے ایک ساوس پہن لیں گے اس میں ایڈ کریں گے ڈیڑھ کپ پانی فلیم کو آن کریں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے جیلی جیلی ہم نے لیا ہے ایک پیکٹ گرین کلر میں اور جب پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور جیلی جب روم ٹیمپریچر پر آ جائے گی تو اس کو ہم ایک ٹری میں نکال لیں گے جیلی ہماری ریڈی ہو چکی ہے چلیے اب اس کو ہم ایک ٹری میں نکال لیتے ہیں ٹری میں نکالنے کے بعد ہم نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھیں گے جیلی ہم نے دو کلر میں تیار کی ہے ایک گرین کلر اور ایک اورنج کلر میں ایک ساؤس پین لیں گے اس میں ایڈ کریں گے ہم دودھ دودھ ہم نے لیا ہے بان کے جی چینی مکس کی ہے فور ٹیبل سپون اچھے سے مکس کریں گے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اب ایک پیالی لیں گے اور اس میں ہم کسٹرڈ مکس کریں گے فور ٹی سپون ہم نے لیا ہے کسٹرڈ ہاف کپ اب ہم پانی کا لے لیں گے ہاف کپ پانی آئیڈ کریں گے کسٹرڈ کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی باقی نہ رہے کسٹرڈ ہمارا مکس ہو چکا ہے تو چلیے آپ اس کو دودھ میں آئیڈ کرتے ہیں دودھ میں کسٹرڈ آئیڈ کرنے کے بعد اس کو ہلائیں گے اچھے سے مکس کریں گے فلیم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے کسٹرڈ کو بوائل آنا شروع ہو چکا ہے جب کسٹرڈ کو بوائل آئے گا تو یہ ٹھک ہو جائے گا اور یہ دیکھئے کسٹرڈ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے گرین کلر کی جیلی میں نے پہلے سے کٹ کر کے رکھ لی تھی اب اورنج جیلی کی کٹنگ کرتے ہیں ایک پول لیں گے اس میں گرین کلر کی جیلی آئیڈ کریں گے جیلی آئیڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے پھیلا دینا ہے اب ہم اس میں آئیڈ کریں گے تیار کیا ہوا کسٹرڈ کسٹرڈ کو ہم نے تب اس میں ڈالنا ہے جب وہ روم ٹم پریچر پر آجے اگر گرم کسٹرڈ ڈالیں گے تو جیلی جو ہے وہ بلکل میلٹ ہو جائے گی کسٹرڈ ہم نے ایڈ کر لیا ہے تو اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اورنج جیلی ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے پھیلا دیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور ایسی ہی آسان آسان ریسیپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ کسٹرڈ ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے پستہ اور بادام سے اس پر ٹاپنگ کریں گے پستہ بادام نامنے لیے ہیں تھری ٹیبل سپون اور یہ ہمارا زبردست سکسترڈ ریڈی ہو چکا ہے اللہ حافظ